کافی سارے لوگ questions کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ اگر اس کا میں questions کا اگر ایک ایک بندے کو جواب دیں تو اس سے related اگر ہم ویڈیو بنا دیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا question answer سے سیمبل میں آپ کو بتا جب وہ بھی lastly جو کوہنورز کی میٹنگ ہوئی ہے سی ایو سیفور احمان خان صاحب سے اس میں جو تیپ آیا تھا کہ 70 ڈالر کے قریب فیس پے کریں گے تمام لوگ اپنے اکاؤنٹ کی ایکٹیویشن کے لیے اس کے بعد کیا ہوگا مطلب کہ بھی ڈراولز نہیں ہوں گے ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا نیکس سیٹیجی بتائی جائے گی کافی سارے اس میں چیزیں ہیں کیونکہ میں جو ریویو کروں گا میں نہ کمپنی کی فیور کرنے والا ہوں اور نہ کلائنٹس کی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ہم لوگ انویسٹرز ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کمپنی کی نسبت کیونکہ اگر کمپنی ہے تو وہ انویسٹرز کی وجہ سے انویسٹرز نہیں ہے تو کمپنی نہیں ہے سب سے مین وجہ یہ ہوتی ہے پہلی بات میں آپ کو بتا چلوں کافی لوگوں کو میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں سمپل اور سادہ الفاظ میں کہ کمپنی ابھی ایکسٹر آرڈنری لائیبیلٹی میں آ چکی ہے اور کمپنی کے اوپر جو کیس چل رہا ہے خاص طور پر نیب کا اداروں کے دباؤ کی وجہ سے کافی سارے مسائل کا سامنا ہے اور اس سے پہلے کہا ہے کہ سیفور ایمان خان صاحب نے جتنے بھی مطلب کے اپ لائنرز جو تھے اپ لیڈرز تھے جو ٹاپ لیڈرز تھے ان سے کافی ساری اماؤنٹ لی تھی مطلب کے ڈیفرنٹ زائری سی بات اخراجات ہیں کے پیل کے اخراجات تھے اس کے علاوہ جو دوسری اخراجات ہیں اس سے زیادہ کے اماؤنٹ لگ جاتی ہے اتنے بڑے بڑے کیسز کو ہینڈل کرنے کے لیے اب نارمل سا چھوٹے سے کیس کی بھی بات کریں تو اس چھوٹے سے کیس کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی ایک بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اکاؤنٹ سارے فریز ہیں بینک اکاؤنٹ فریز ہیں اور اس کے علاوہ ایسیڈ فریز ہیں سارا کچھ فریز ہیں تو جنریشنز کدھر سے آئے گی کافی سارے لوگ کافی سارے کلائنٹس کافی سارے انویسٹرز پریشان بھی اپنی جگہ غلط نہیں ہے سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ لیڈرز کی ہے جو لیڈرز یہ بات بول کے ان کو بزنس میں لے کے آتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ہنڈر اور ٹین پرسنٹ سیکیور بیٹ فارم ہے لاکھوں سال چل سکتا ہے تو وہ ان لیڈرز کے سیر انہیں جانا چاہیے پڑھنا چاہیے اور انہی سے ان کی پیمنٹ کی ریکاوری ہونی چاہیے اس کی وجہات ہیں آپ جس بھی انویسٹرز کو لے کے آ رہے ہو چاہیے آپ فیزیکل الحمدللہ ہم اپنا فیزیکل بزنس کر رہے ہیں پروپرٹی کا کر رہے ہیں ریل سٹیٹ کا کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سوسائٹیز ہم لوگ چلا رہے ہیں ڈیفرنٹ کافی ساری چیزیں ہم لوگ لے کے چلے ہیں لیکن آج تک ہم کلیر سسٹم میں بھی بیٹے ہوتے ہیں چاہیے کرپٹو کرنسی کی انویسمنٹس ہوتی ہیں چاہیے جو بھی انویسمنٹس ہیں سٹوک کی انویسمنٹس ہوگی میوچل فنڈ انڈکس فنڈ ڈیفرنٹ زون انویسمنٹ کے لیکن وہاں پہ ایک بات بولی جاتی ہے کہ کوئی بھی انویسمنٹ سیکیور نہیں ہوتی ہے چاہیے وہ کچھ بھی ہو جائے چاہیے ہنڈرڈ اٹھین پرسنٹ پلیٹ فارم سیکیور ہو وہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں رسک موجود ہوتا ہے تو غلطی لوگوں نے کیا کی کہ ایک بڑی اماؤنٹ انویس کروالی انویسمنٹس کے مائنڈ کلیر نہیں کیا آج وہ انویسمنٹس ان کے گلے پڑ رہے ہیں تو وجوہات تو پیدا ہونی ہیں ابھی بات آجاتی ہے کمپنی کی لیابیلٹیز کی کہ یہ جو لیا جا رہا ہے پیسہ ستر ڈالر کی مد میں تو سیو صاحب کو ہم لوگوں نے میسیجز بھی کیے کہ ابھی ایک بندے کا کاؤنٹ پچاس ڈالر کا ہے یا سو ڈالر کا ہے تو وہ ستر ڈالر کدھر سے پی کرے جب اس نے پچاس ڈالر کا ہے سو ڈالر کا کاؤنٹ لگایا ہوئے تو اس کو ستر ڈالر پی کرنا پڑے گے تو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انویسمنٹس کو پھر کیا وجوہات ہے کہ کاؤنٹ فریز کر دیئے گئے کیش بوکس اس کے بعد بھی کنفرم نہیں ہے کہ کیش بوکس اپنا کام سارٹ کرے گا یا نہیں کرے گا کاؤنٹ کو پتا ہے کہ کمپنیاں کرتی کیا ہیں پھر کافی سارے لوگ مجھ سے دوسرا سوال یہ کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے کرپٹو ایسٹس تھے کرپٹو ایسٹس تھے پروپرٹی تھی ریل سیڈ تھی اور ان کے ڈیفرنٹ سٹور تھے ان کی جنریشنز کدھر جا رہی ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو سادہ سی میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کہتے ہیں ہم آروائی پلیٹ فارمز کرتے رہتے ہیں کہ ہم سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز دونوں پلیٹ فارم کرتے ہیں الحمدللہ سینٹرلائز کے اندر اس کے بیک ورڈ پر ایک سی او ہوتا ہے اور اس کے اندر ففٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ منی روٹیشن ہوتی ہے میں آج سے نہیں بارہا کہتا آ رہا ہوں کتنی ویڈیو سے ففٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ منی روٹیشنز ہوتی ہے جہاں تک بات آ جاتی ہے بزنسز کی تو بزنسز سکسٹی پرسنٹ کا یہ بہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے بی ٹی سی میں رکھا تھا تو آج تک آپ لوگوں کو یا میں نے وہ سٹاف نہیں دیکھا جو ٹریڈنگ کرتا ہو وہ سٹاف نہیں دیکھا جو مطلب کہ بی ٹی سی ہینڈل کرتا ہو جسٹ ہمیں وہی لوگ نظر آتے ہیں جو جسٹ میمبر بنانے کے لیے آئی ڈیز لگوانے کے لیے یا ڈیفنٹ اور کلائنٹس کو لے کے چلتے ہیں بجا ہے کہ کسی بھی قسم کا فراد نہیں ہوئے مارکیڈ میں سب کچھ اویلیبل ہے بندہ موجود ہے بندہ غائب نہیں ہے سسٹم موجود ہے سسٹم غائب نہیں ہے اکاؤنٹس موجود ہیں اکاؤنٹس غائب نہیں ہے ابھی اگر بات آ جاتی ہے کہ لانگ ٹم ابھی آگے چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے مین وجوہاتی جو چیزیں آج شامل کی جاری ہیں یہی چیزیں دوہزار اٹھارہ میں یا انیس میں شامل کی جاتی تو امید ہے آج سے ریزلٹ کچھ اور ہوتے ہیں جب آپ بینکس کا سہارہ لے رہے ہوتے ہو تو ایسی سی پی اور ایپ بی آر تو آپ ریجسٹر آپ کو کروانا پڑے گا اگر آپ کو ایسی کمپنی منا رہے ہو جو آپ جس آن لائن لے کے چل رہے ہو تو اس میں آپ ٹوٹل اور آل پرفیکٹ منی کو لے سکتے ہو پیر کو لے سکتے ہو یو ایس جی ٹی کو لے سکتے ہو تباہ مارکیڈ کے اندر چل سکتے ہو جہاں تک پچھلی ویڈیو میں میں نے بات کی تھی کہ لیبنٹی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ا اگر we ڈراولز دے اماؤنس تو اس میں کیا عددگ اماؤنٹ آ رہی ہوتی ہے نیکس لوگ کو جا رہی ہوتی ہے ایک بندہ ہونیسٹی ہے سیفور ارمان خان کی اس سے پہلے آن لائن مارکیٹ میں یا آروائی کی فیلٹ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سی اے او اداروں کو مو دے رہا ہو اداروں کو فیس کر رہا کیونکہ اداروں کو فیس کرنا اتنا آسان نہیں ہے اداروں کو یا عدالتوں کو فیس کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے نواز شریف بھی عدالتوں کو فیس نہیں کر سکا ایک نواز شریف جیسا حکمران بھی نیب کو مطلب کے نیب کی جو ریکووریز تھی نیب کی جو مطلب کے ڈیمارڈ تھی وہ پوری نہیں کر سکا لیکن یہ بندہ پوری کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے اتنا بلیم ان پہ نہیں ہوگا جتنا ان پہ لگا ہوا ہے لیکن یہ فیس کر رہے ہیں وہ بندہ بھی نیب کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکا ملک سے بھاگ گیا ہے تو یہ تو پھر بھی دیکھ لیتے ہیں بڑے نیب کے پریشر کو برداشت کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپلیکیشنز دیتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں اور کرتے ہیں تو ریکووری جو ہونی ہے انہی نے کر کے دیتی ہے آپ کا پیسہ اداروں کے پاس نہیں آپ کا پیسہ انہی کے پاس ہے ریکووری انہی لوگوں نے آپ کو کر کے دیتی ہے لیکن غلطی ایک ہماری بھی ہوتی ہے کہ ہم جس ایک ہی سسٹم پر ڈیپینڈ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں سو سال ہمیں لے کے چلے گا تو ایسی غلطی جب ہم لوگ کرتے ہیں تب ہی ہم روڈ پہ آتے ہیں میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں روڈ پہ آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سارا پیسہ ایک جگہ انویسٹ کر دو نہ کوئی اپنا ذاتی کاروبار کرو نہ کوئی کاروبار شروع کرو نہ کوئی کاروبار کرنا چاہو تو کیا ہوگا تو ان فیچر آپ کو معاملات دیکھنے پڑے گے پانچ سال پروفٹ ہوا زہری سی بات ہے اتنا سا پروفٹ دیا پرپال اس سے پہلے چل رہی تھی پیسلیش کے کافی سارے ایشیوز بنے فائیوز میں انویسٹ کر رہے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں تو مجھے سمجھ سے باہر ہے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پیسہ ایک ایک ایکسٹر رکھا ہوتا ہے اور بڑے انویسٹر ابھی بھی نہیں بھو رہے چھوٹے انویسٹرز بھو رہے جو پچھلے پچاس ایک سال سے ڈیڑھ سال سے مارکٹ میں ہیں کیونکہ انہوں نے تنی جنریشن نہیں کی ہے اور کافی سارے لوگ یہ ایک واحد سسٹم ہی اثر ہے جس میں سے کافی سارے لوگ نے کافی سری ریکاوریاں یہاں سے کی ہیں ڈبل یا اس سے بھی زیادہ یہاں سے کمایا ہے جس کے ویسے لیبیلٹی بڑی ہے وہ ایک مخلصانہ طور پر لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں سیفر ایمان خان کی جہاں تک میں بات کر رہے ہیں مخلصانہ طریقے سے لے کے چل رہے ہیں مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں مخلصانہ ہو کے چلنا پوسیبل نہیں اور بزنس میں مخلص بندہ اتنی آسانی سے نہیں چلنا پاک اس کو کامیاب تو کر دیتا ہے یہ تو کنفرم بات ہے کہ وہ کامیاب ہوگا اور ایک نیک دن وہ سب چیزیں ڈیلیور کرے گا نکلے گا لیکن یہاں اس ملک میں مخلص بندہ نہیں چل سکتا یہاں پہ دو نمبر کے ساتھ دو نمبر ہونا پڑتا ہے ایک نمبر کے ساتھ ایک نمبر ہونا پڑتا ہے تبیہ مارکیڈ میں چل سکتے ہو ادروائز آپ نہیں چل سکتے تو یہ سپورٹ ہی کوشش کریں سسٹم کو سپورٹ کریں تبیہ اس میں آپ کی بقا ہے اگر ہم لوگ پریشرائز کرتے ہیں سسٹم کو تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے ہمیں اپنے پیسے سے مطلب ہے کمپری سسٹم یہ سیو اے لیڈر سے مطلب نہیں ہے اگر پیسہ ریکاور ہوتا ہے تو سمجھو ہمارا سب کچھ ریکاور ہے اگر پیسے ریکاور نہیں ہوتا یہ پکڑے جائیں دکڑے جائیں ایسا زبط ہو جائیں تو اس سے کچھ بھی آپ لوگ کو ملنے والا نہیں ہے جتنی امونٹ آپ کی لگی ہوئے اس کی ریکاوری کے لیے ضروری ہے کہ سسٹم کا ساتھ دیں اگر کسی کے پاس اچھی تجاویز ہیں وہ اچھی تجاویز پیش کریں لیکن ابھی سسٹم جس نہج پہ کھڑا ہے ہر بندہ کھاؤ پیٹو سکیم میں لگا ہوا ہے کوئی سسٹم کے ساتھ مخلص نہیں ہے جسٹ ایک آنر کے علاوہ تو ان مسائل کا سامنا سب کو کرنا پڑ سکتا ہے تو کوشش کریں سسٹم کا ساتھ دیں سسٹم کو لے کے چلیں اور سسٹم پازیٹیو ہو سکتا ہے آج سے پہلے میں کمپنیز کرتا رہا ہوں کافی ساری کمپنیز ہم نے کیا آج سے پہلے کوئی بھی کمپنیز لیگل اداروں کو فیس نہیں کرتی ہے یہ لیگل اداروں کو فیس کر رہے ہیں آج سے پہلے کوئی بھی سی ای او جس کے پاس اتنا پیسہ ہو وہ پاکستان میں بھی غیب ہو جائے تو ہم اسے ڈھونڈ نہیں سکتے کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا میں کسی کو کچھ نہیں دینا جاتا تو راستے نکالنے پڑتے ہیں سسٹم کے اندر مشکلات آتی رہتے ہیں مشکلات فیس کرنا ضروری ہوتے ہیں امید ہے کہ سسٹم بیٹر ہو جائے گا لیکن نیکس سائم کوشش کریں اگر آپ انویس کریں ڈیوائیڈ کر کے انویس کریں بعد میں آپ کو کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی کافی ویڈیو لمبی ہو چکی ہے نیکس ویڈیو ملتے ہیں مزید انفارمیٹیو ڈیٹیل کے ساتھ کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ کرپٹو کرنسیز میں روائل کیو میں چل رہے ہیں کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ ٹریڈنگ کورس جوائن کر چکے ہیں ٹریڈنگ کورس ایم ایل ای مارکیٹنگ یا ایم ازون ہم کیا کریں اس سے ویڈیوز بھی آ رہی ہیں فنڈامینٹل انیلیس سے ویڈیوز آپ کو امید انشاءاللہ مل جائیں گی وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو ہمارے ساتھ جڑھ رہی ہے اگر آپ ہمارا کورس کرنا چاہتے ہیں کرپٹو کرنسیز کا تحرہ آج کود بزنس اکیڈمی کی طرف تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جس 50 ڈالر فی کے اندر لائف ٹائم کے لئے آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ